اس کے بارے میں ہمارا اسلام کیا کہتا ہے کہ صوفیہ سے برکت لینے کے لیے ان کی تصویر پہلے تو یہ بھی بتائیے گا کہ یہ تصویر واقعی ان کی ہوتی ہے یا نہیں پھر دوسرا یہ تصویر گھر پہ لگانا دکان میں لگانا باعث سے برکت سمجھنا اس کا اسلامی کیا حکم ہے لیکن تصویر کے بارے میں شریعت کا حکم بڑا واضح ہے کہ جو تصویر کسی پیپر پہ ہے یا کسی مجسمے کی صورت میں ہے وہ تصویر حرام ہے وہ تصویر بنانا بنوانا دونوں حرام اور اس حرمت میں کہ یہ حرام ہے اس حرمت میں جو بزرگان دین کی تصویریں ہیں وہ یوں کہلے کہ وہ ڈبل حرام ہیں اچھا اس کی وجہ یہ ہے بخاری شریف میں اسی طرح تفسیر کی کتابوں میں اور اسی طرح بخاری کی شروعات فت الباری امدت القاری وغیرہ میں بڑی تفسیر کے ساتھ یہ لکھا ہوا ہے کہ دنیا میں جو بت پرستی کی ابتدا ہوئی تھی وہ تصویروں سے ہوئی تھی اللہ حضرت نو علیہ السلام سے پہلے کے زمانے میں جب ان کے کچھ نیک لوگ فوت ہو گئے تو لوگوں نے کیا کیا کہ ان کی محبت کے اندر شیطان نے ان کو آکے کہا کہ بھائی اتنی محبت ہے تو تصویر بنا کے پاس رکھ لو دیکھتے بھی روگے وہ بھی ہوتا رہے گا دل کو سکور ملتا رہے گا انہوں نے تصویریں بنا لی ایک عرصے تک کیا ہوا کہ تصویریں بنا کے رکھیں کچھ عرصے بعد ان کے بت بنا لی اور کچھ عرصے کے بعد ان کی عبادت شروع کر دی تو دنیا میں جو بت پرستی کی ابتدا ہوئی تھی وہ بزرگوں کی اولیاء کی تصویروں سے ہوئی تھی اور یہ جو شریعت نے تصویر کو حرام قرار دیا ہے اس کی سب سے بنیادی وجہ بھی یہی ہے کہ یہ شرک کی طرف بت پرستی کی طرف تصویر پرستی کی طرف لے جانے والی تو اب یہ سمجھ لیں کہ اس زمانے کے لوگوں نے اپنے ولیوں کی تصویر بنائی اور اس پر کیسی شدت کے ساتھ حرمت کا حکم لگایا گیا پھر اس کے بعد نبی پانک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ فتح کیا تو مکہ مکرمہ جب فتح ہوا تو خانہ کعبہ میں چونکہ مشرکوں نے بت رکھے ہوئے تھے اور تصویریں بنای ہوئی تھیں اور ان تصویروں میں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہم الصلاة والسلام کی تصویریں بھی بنای ہوئی تھیں مشرکوں نے ان کی تصویریں بنای ہوئی تھیں نبی باغلہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو حکم دیا کہ یہ تصویریں مٹاؤ حضرت علی نے تصویریں مٹھائی سرکار علیہ السلام اس کے بعد جب اندر تشریف لے گئے تو تصویروں کا کچھ جو نہ معمولی سا نشان باقی تھا نبی عباق علیہ السلام نے خود کپڑا پکڑ گیا اپنے ہاتھ میں اس کو اور زور سے مل مل کے اس کو بالکل اسے ختم کر دیا اسے مٹا گی رکھ دیا اب اگر حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تصویر سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹا دی اور خود نبی عباق علیہ السلام نے کبھی اپنی تصویر نہیں بنوائی ورنہ اس زمانے میں تصویر تو ہاتھوں سے بنائی دیتے تھے لو تصویر بنانے کا فن تو تھا ہی نہ آخر تصویر بنانے کا فن تو ہمیشہ سے لیکن نبی عباق علیہ السلام نے اپنی تصویر نہیں بنوائی ورنہ تو اس سے زیادہ پیاری تصویر ہمارے لئے کونزی ہوتی ٹھیک ہے اچھا یہ تصویر کا جو فن ہے یہ غوثے پاک کے زمانے میں بھی تھا تو کیا غوثے پاک نے اپنی تصویر بنائی کہ چلے مرید جو ہے وہ تصویر لگا لیں گے برکت بھی ملتی رہ گی اور بھی بہت سارا فائدہ نہیں گیا تو تصویر جو ہے وہ اول تو یہ ہے کہ یہ جتنی تصویریں ہیں یہ ویسے ہی جھوٹی ہیں غوثے پاک کی کوئی تصویر نہیں ہے داتا صاحب کی کوئی تصویر نہیں ہے لال شہباز کلندر کی کوئی تصویر نہیں ہے سلطان باہوی کوئی تصویر نہیں ہے لوگوں نے اپنے خیالات کو جو ہے ایک تصویر کا رنگ دے دیا لال شہباز کلندر کو جو ہے وہ شیر پہ بڑھا دیا داتا صاحب کو ہوا میں اڑا دیا غوثے پاک کو کسی اور جگہ پہنچا دیا تو یہ اپنے خیالات کے اندر اندر ہونے ہیں یہ تصویریں بنائیں سب سے پہلی بات تو کہ یہ تمام تصویریں فیک ہیں جالی ہیں دوسرے نمبر پہ اگر یہ سو فیشد اصلی بھی ہوں جیسے ابھی قریب زمانے کے کئی اولیاء کرام کی تصویریں موجود ہیں تو یہ تصویریں بھی یوں گھر میں لگانا سجانا دیوار پہ رکھنا دیوار پہ لگانا یہ سب صورتیں حرام ہیں اور اس کی وجہ سے کوئی برکت نہیں اس کی وجہ سے کوئی برکت نہیں بلکہ جس جگہ جس گھر میں تصویریں یوں لگی ہوتی ہیں اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے یہ حدیث و مرک میں فرما دیا گیا لہٰذا کسی بزرگ کی تصویر کسی ولی کی تصویر کسی پیر کی تصویر کسی شیخ کی تصویر کسی بھی صورت نہیں بنانی چاہیے نہیں لگانی چاہیے اور اس سے برکت وغیرہ ملنے کا تصور جائے وہ بلکل باطل ہے